ہلو گائز آج کی ویڈیو میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی بم اپنے ٹرائسپس دکھاتے ہوئے اور ایکسرسائز یہ میرا خرمے انہوں نے لی تھی مسٹر ڈمپیا سے پہلے یہ اپ ڈیٹس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست دن میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھئی ان کا ویٹ کتنا ہے انہوں نے کتنا گین کر رہا ہے بہت ہی زبردست فیزیک ہے آپ جس طرح جانتے ہیں مقابلہ تو یہ جیت گئے ہیں بٹ ان کے ویٹ اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اس سے پہلے تو یہ بیسی اپ ڈیٹ انہوں نے دیئے کہ بھئی اس بندے نے جو جیتا ہے تو امپرومنٹس کر کے جیتا ہے مطبع اپنے اندر کچھ چینجز لے کر آیا ہے چینجز اس طرح کی ان کو میرا خرمہ کچھ زیادہ چینجز کی تو ضرورت نہیں ہے بٹ بٹ یہ بندہ کیا چینجز لے کر آیا ہے انہوں نے تولہ بہت ویڈ گین کر رہا ہے مسلز گین کی ہیں اور میرے خیال میں یہی ہے اس سال پورا کھیل کہ بھئی آپ سائز گین کریں سائز کے بغیر آپ بھی مقابلی نہیں جیت سکتے جتنا آپ کو بولا گیا ہے لیٹ سپوز کی ہائٹ تھی اور اس کو اجازت تھی ایک سو پندرہ کیجی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ ڈیفرنس دیکھیں یہ ڈیفرنس بتا رہے ہیں کہ شولڈر میں کتنا بڑا ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا دوزار تئیس اور دوزار چوبیس میں یہ کتنا راؤنڈ آیا ہے اور ویٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں آلماست دو کلو وزن اس میں بڑایا ہے دو کلو وزن دیکھیں بڑی بیلڈنگ میں دو کلو وزن کافی بڑا ہوتا ہے یہ چھوٹے لیول پر تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے مگر اس لیول پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور میرا خیال میں ان کو جتنی کی ضرورت ہے تقریباً اس بندے نے اس کو ٹچ کیا ہے کلاسک میں آپ کے اوپر توڑی سی رسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ ہائٹ اور ایج اور پتہ نہیں کیا وہ ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے اپنا ویٹ سب کچھ سیٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کے مطابق نہیں کرتے ہو تو پھر بھائی صاحب آپ پہ لگتا ہے ایک تگڑا قسم کھا یعنی آپ کو اس کٹیگری میں وہ کرنے نہیں تھے کمپیٹ نہیں کرنے رہے تھے آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کریں کچھ تو بارڈی ملڈرز کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو تھوڑا سا گرامز میں بڑا ہے تو ان کو کہا ہے کہ آپ فاسٹنگ کریں یا راننگ کریں یا جو بھی ہے تو یہ کمپیٹیشنز میں دیکھا گیا ہے کافی زیادہ خیر اینی ہاؤ ایک دو کلو وزن بڑھانے سے کیا زبردست ان کی مطلب ہے شورڈرز آپ نے دیکھے ہیں شورڈرز کیا راؤنڈ آئے ہیں اور کیا زبردست فیزیک ان کی آئی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ ایک انٹرویو ہے کسی نے پتا نہیں کیا مزاق کیا مزاق تو نہیں کیا مگر مطلب ہے کہ اس بندے نے انٹرویو ویسلی ویسر نے جو کہ ہم سالی دنیا یہی کہہ رہے تھے کہ ویسلی ویسر جو ہے وہ ہرادے کا رومانڈینو کو ایزی لی مطلب ہے کہ رومانڈینو اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں اور اس انٹرویو میں ویسلی ویسر یہی بتا رہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب مجھے کبھی رومانڈینو ہرا بھی سکے گا اور ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ بھئی نہیں ہرا پائے گا بٹ جو جائجز وہاں پر بیٹھے تھے اور اس دن جو رومانڈینو آئے تھے تو انہوں نے تو سیکنڈ پوزیشن بھی نہیں لی رومانڈینو نے بٹ اٹلیسٹ ویسلی ویسر کو ہرا دیا ویک اپ کال تھی اس بندے نے بھی کافی زیادہ مسلز گین کیے آپ کو ہم پہلے ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں کہ بھئی اس بندے نے کیا زبردست قسم کے within four five months میں کیا گینز کرے ہیں بٹ وہی بات ہے کہ آپ اس دن کیسے دکھتے ہیں مقابلے والے دن آیا آپ ججز کو امپریس کر پاتے ہیں یا نہیں یہ مین بات ہوتی ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ کتنا اپنی اوپر خواری کرتا ہے اور کتنا آپ نے آپ کو تگلا اور آپ کے مقابلے میں زبردست قسم کی فیزیک لے کر آتا ہے تو وہی میرے خانمہ ویسلی ویسر کے ساتھ ہوا ہے ویسلی ویسر نے شاید جو ان کے باتوں سے لگ رہا ہے کہ دوسرے باری بینڈر کو اور دوسری کمپیٹیٹرز کو بالکل کچھ سمجھا ہی نہیں اور یہی اس میں فکر میں تھے کہ بھئی میں کس طرح سی بم کو جا کر پکڑو کسی طریقے سے جو کہ مشکل تھا ساری دنیا ہی جانتی تھے کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے بٹ یہ میرا خانمہ جو ان کے پیچھے جو پڑے ہوئے تھے یعنی مطلب جو ان کے پیچھے جو باری بینڈرز تھے اورس ہو گیا رامانڈینو ہو گیا اب مائک بھی ہو گیا سو یہ بالکل ہی ان کو بھول گیا تھا یا ان کو کسی کاتھے میں شمار ہی نہیں کر رہا تھا تو اس کے لئے یہ ایک ویک اپ کال ہے میرا خانمہ اس کو اور بھی زیادہ اپنے آپ کو امپروف کرنا پڑے گا اگر فیوچر میں فیوچر میں اس نے واقعی میں رامانڈینو سے نہیں ہارنا ہے عرص سے نہیں ہارنا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی ان تھائیز کے ساتھ اور اس قسم کی فیزیک کے ساتھ جو کہ بالکل ہی نارمل ہے آپ نہیں جیت سکتے اس کے بعد بات کریں گے ہم ہارس ایم ڈی کی جو کی کافی خوبصورت بولی بیلڈر ہے اور اگر پچھلے سار آپ کو یاد ہو یہ آرناڈ کلاسک میں آئے تھے کوالی فائنگ کے لئے مگر نہیں کوالی فائنگ کر پائے بٹ اس کے بعد اس بندے نے کافی زیادہ چینجز لے کر آیا ہے اور بہت محنت کری ہے اس کے اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھ لے اور اس وقت کا اس کا مقابلہ دیکھ لے تو اتنے زیادہ ہیوی اتنے زیادہ راؤنڈ نہیں تھی اتنے زیادہ شیپ میں بھی نہیں تھی اس دفعہ تو یہ بندہ بلکل ہی کمال کر رہا ہے مجھے پہلے بھی جو ان کی فیزیک تھی کافی اچھی لگتی تھی بٹ اتنے زیادہ راؤنڈ نہیں تھی اس میں کنڈیشننگ بھی اتنے زیادہ نہیں تھی یہ جا رہے ہیں رومانیا جس طرح اس نے لکھا ہوا ہے اپنی پوسٹ پہ کہ وہی دوزار چوبیس میں جو رومانیا میں آخر میں مقابلہ ہو رہا ہے اس سال کے آخر میں میں ادھر جاؤں گا اور کمپیٹ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی آرنل کلاسک سے نہیں یہی رومانیا سے ہے یہ مقابلہ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرانا ان کا ایک وہ ہے اور کی فیزیک آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست مطلب ہے کہ ویسی بھی ان کی فیزیک کافی زبردست تھی پہلے سے ہی مگر یہ تو اور بھی زبردست ہو گئے ہیں بہت اچھے ہو گئے ہیں اور میرا خانہ میں آپ آپ نے جس طرح چیک کیا ہے کہ یہ جو ایمپرومنٹس لے کر آئے تھے وہ بہت ہی بڑی آتی یہ اس سال جو مسٹر اولیمپیا جیتے ہیں ان کے ساتھ مقابلے میں کڑے ہوئے تھے تو کافی اچھے نظر آ رہے تھے یہ نہیں تھا کہ بلکل یہ فضولی نظر آ رہے تھے سو بہت ہی بڑیا نظر آ رہے تھے ابھی آپ دیکھ لیں یہ تو ویسی ہم نے سیمپل دکھایا کہ بھئی اس وقت جو فیزیک تھی کافی توڑی بہت کمزور تھی کافی کمزور تو نہیں تھی مگر یہ کمپیلزن کے لیے ہم نے شو کیا آپ کو کہ بھئی کس قسم کی ایمپرومنٹس لے کر آئے ہیں اور میرے خیال میں اس دفعہ جو مسٹر اولمپیا کا مقابلہ ہوا ہے اس دفعہ اس نے صاف صاف ظاہر کیا ہے کہ بھئی آپ ایمپرومنٹس نہیں لے کر آوگے تو آپ آگے نہیں جا سکتے ہو اور یہ بندہ میرے خیال میں اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ایمپرومنٹس لے کر آوں گا اور آگے بڑھوں گا جو کہ ایک اچھی بات ہے میرے خیال میں اگر یہ ابھی رومانیا میں کوالیفائی کر جاتے ہیں تو ان کے پاس پورا سال ہے پورا سال ہے میرے خیال میں دوہ دار چوبیس میں جتنے بھی کمپیٹیشن ابھی ہونے والے ہیں جو کوئی بھی کوالیفائی کرے گا نا اس کے پاس کافی لمبا ٹائم ہوگا نیکسٹ یئر اولمپیا کے لئے اور کافی زیادہ وہ آپ نے اپو پر ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں ایکسپریمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بھئی نیتن نیتن جو ہے نا اے پلیئر اس بندے نے جو پچھلے دو تیر مہینے میں کیا ہے وہ میرا خانہ میں بہت بڑی بلڈرز نہیں کر چکے ہیں اپو پر ایکسپریمنٹ لے کر آئے ہیں لوگوں نے مسلز گیند کیا مگر مطلب چار پانچ کرے مجھے لگتا ہے اس بندے نے ٹیک ٹاک دس کلو وزن گیند کیا ہو گیا آپ اس کے شنڈرز دیکھیں کتنے راؤنڈ آئے ہیں چیسٹ آمز اور تھائیز اوہ مائی گاش اس کے اگر پرانے کمپیٹیشن پچھلے سال کی جو کمپیٹیشن میں اس نے انہوں نے حصہ لیا تھا کافی کھمزور تھے کافی زیادہ آلدو کی یہ ابھی پریپیریشن موڈ میں نہیں ہے مگر ان کو چاہیے تھی سائز کیونکہ یہ آئے تھے ٹو ٹوال سے اوپر آئے تھے ٹو ٹوال تھے کلاسک فیزیک سے یہ اوپر والے اوپن اس میں آئے تھے کٹیگری میں اور اتنی زیادہ سائز نہیں تھی جو دوسرے باڈی بیلڈرز تھے ان کا مقابلے میں بہت کمزور دیکھتے تھے یہ الگ بات ہے کہ بھائی صاحب نے دوسری تیسرے چوتھی پوزیشن پہ آئی جاتے تھے جو بھی کمپیٹیشن میں حصہ لیتے تھے تین چار کمپیٹیشن میں انہوں نے حصہ لیا بٹ میرے خانے ان کو سائز کی بہت سخت ضرورت تھی کیونکہ یہ سیریس تھے اوپن کٹیگری میں کلنے کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے آمز دیکھ لیں چیسٹ دیکھ لیں باک مطلب ہے کہ جو سائیڈز دیکھ لیں بہت ہی زبردست یہ میں میں نے اس وقت بھی بولا تھا کہ یہ بائی صاحب جو ہے نا اگلے دو سال میں بہت کچھ کر جائیں گے مگر مجھے رکھتا ہے کہ دو سال بہت لمبا ٹائم ہو گا اس کے لیے یہ اسی سال کچھ نہ کچھ definitely qualify تو کر جائیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ definitely qualify کر جائیں گے اور بہت زیادہ improvements لے کر آ رہے ہیں جتنا یہ سیریس دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مستر اولیمپیا میں بھی یہ ٹک ٹاک position لے رہیں گے ان کے فیزیک بہت خوبصورت ہے دیکھیں structure تو ان کے پاس ہے جسٹ اس کے اوپر تھوڑا سا mass زیادہ بڑھانا ہے اور بھی بڑھانا چاہیے میرا خاند میں جب یہ اس میں preparation mode میں جائیں گے تو بہت زیادہ پھر ان کو lose کرنا پڑے گا تھائیس پھر تھوڑا سا extra workout کرنا چاہیے thank you very much for watching the video